اس مووی میں ہمیں پیرالل ورڈ کا کونسپٹ دکھایا جاتا ہے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہماری سپیس میں ہماری دنیا اکیلی نہیں بلکہ 124 اور پلانٹ بھی ہیں جو بلکل ہماری ہی دنیا جیسے ہیں ہر پلانٹ میں ہمارا ایک ہم شکل ہے جو ہماری ہی عمر کا ہے اور ہمارے ہی جتنی طاقت کا مالک بھی ہے لیکن ضروری نہیں کہ سب کا نام اور کام ایک جیسا ہو مثال کے طور پر اگر اس دنیا میں میں ایک یوٹیوبر ہوں تو شاید کسی اگلی دنیا میں میں ایک ٹوکٹر یا کریمنل ہوں سب سے ضروری بات کہ اگر کسی اور دنیا میں میرا ایک ہم شکل ایکسیڈنٹلی مر جاتا ہے تو اس کی طاقت میرے باقی کے 124 ہم شکلوں میں برابر ڈیوائیڈ ہو جائے گی اور پھر اگر ایک اور مر جاتا ہے تو باقی کے 123 اور بھی سٹرونگ اور طاقتور ہو جائیں گے یہ باہ یولو کو پتہ لگ جاتی ہے اور وہ ملٹی ورس میں ٹریول کرتا ہے اور اپنے ہم شکلوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ سب سے زیادہ طاقتور بننا چاہتا ہے وہ پچھلے دو سالوں میں اپنے 122 ہم شکلوں کو مار چکا تھا اب وہ بہت طاقتور بن چکا تھا اب صرف اس کے دو اور ہم شکل باقی تھے وہ ان کو مار پائے گا یا اس کی محنت پر پانی پھر جائے گا وہ تو ہم کہانی میں آگے چل کے جانیں گے تو سٹوری کا مزا لیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں کہانی شروع ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ چند پلیس والے ایک قیدی لولس کے پاس جاتے ہیں اور اسے آرمر بہناتے ہیں اصل میں لولس کی جان کو کسی سے خطرہ ہوتا ہے تو وہ اسے دوسری جیل میں شفٹ کرنے والے تھے وہ جیسی لولس کو سیل سے باہر نکالتے ہیں تو ایک قیدی اس پر چاکو سے حملہ کرتا ہے لیکن آرمر کی وجہ سے وہ بچ جاتا ہے لولس غصے میں اس قیدی کے سیل پر لات مارتا ہے جس سے وہ سلاخیں مڑ جاتی ہیں اور اس سے لولس کی طاقت کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے پلیس والے اسے جلدی سے باہر لاتے ہیں مگر تبی لولس کو کچھ گڑبر محسوس ہوتی ہے اچانک وہاں کی لائٹس بند ہو جاتی ہیں اور کہیں سے ایک گولی آتی ہوئی لولس کو لگتی ہے اور وہ مر جاتا ہے تبی ہم دیکھتے ہیں کور آدمی کو جو دکھنے میں ہوبھو لولس جیسا تھا اس کا نام یولو ہوتا ہے اور وہ اپنے ہمشکل کو مرا ہوا دے کر بہت خوش ہو جاتا ہے جیسے اس نے دنیا فتح کر لی ہو پلیس والے اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ بہت تیز ہوتا ہے وہ منٹوں میں سب کو مار کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے تب ہی ہمیں دو اور آفیسر فنچ اور روڈی کر بھی دکھائے جاتے ہیں جو سر میں ملٹی ورس کے کوپ ہیں اور وہ ان لوگوں کو پکڑتے ہیں جو دماغ کی بجائے دل کی سنتے ہیں اور الیگلی ملٹی ورس میں ٹریول کرتے ہیں وہ دونوں یولو کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور تب ہی ایک پورٹر کھلتا ہے اور وہ تینوں ملٹی ورس پلیس کے ہیڈکوارٹر پہنچ جاتے ہیں یہ اصل میں وہ پلانٹ ہے جہاں سے یہ تینوں حقیقت میں بلونگ کرتے ہیں یعنی اس سے پہلے وہ کسی اور یونیورس کے پلانٹ میں تھے اب یولو کا گرفتار کر کے اس پہ کیس چلائے جاتا ہے جہاں یہ ملوم ہوتا ہے کہ یولو نے الگ الگ پلانٹ میں گھس کر اپنے ایک سو تیس ہمشکلوں کو مار دیا تھا اور اب صرف یولو کا ایک ہمشکل باقی تھا اس لئے یولو کو ایک ایسے پلانٹر میں بھیجنے کی سزا سنائی جاتی ہے جو پوری طرح پر بات ہو چکا تھا اور اسے گناہ گاروں کی جیل مانا جاتا تھا اور وہاں سے کوئی بھی باہر نہیں آ سکتا تھا اس جگہ کا نام ایڈیسن ہوتا ہے یولو اپنی سوائی میں کہتا ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو ایک سو تیس بار کیسے مار سکتا ہے بلکہ میں تو ایک عظیم کام کر رہا ہوں کہ اتنے بیکار لوگ کی طاقت کو ایک بوڈی میں اکٹھا کرنا جرم کیسے ہو سکتا ہے اب یولو کو ایڈیسن ٹرانسپر کرنے کے لیے وہ لوگ پورٹل کھوننے والے تھے لیکن تب ہی ایک لڑکی یولو کی ہیلپ کرتی ہے اور یولو پورٹل کی ڈیسٹینیشن بدل کر اپنے آخری ہمشکل کو مارنے اس یونیورس میں آتا ہے جسے ہم جانتے ہیں یعنی ہمارے پلانٹ ارتھ پر تب ہی فنچ اور روڈی کر بھی یولو کا پکڑنے کے لیے ہمارے یونیورس میں آنے کی تیاری کرتے ہیں اس کے اگلے سین میں ہمیں لگتا ہے کہ کسی نے شرارت کر دی اور مووی کو ایک بار پھر سٹارٹنگ سے شروع کر دیا کیونکہ ایک بار پھر ہمیں مووی کا سٹارٹنگ سین دکھایا جاتا ہے کہ چند پلیس والے ایک قیدی کے پاس جاتے ہیں لیکن اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قیدی یولو کا ہمشکل نہیں ہوتا بلکہ یولو کا ہمشکل اصل میں یہاں ایک کوپ ہوتا ہے اور پھر بلکل ویسے ہی اس قیدی پر دوسرا قیدی حملہ کرتا ہے کوپ اسے لے کر باہر آتے ہیں پھر سے یولو کے ہمشکل کو جس کا نام گیب تھا دال میں کچھ کالا لگتا ہے اور تب ہی پوری دال کالی ہو جاتی ہے جب ایک بار پھر لائٹس بند ہو جاتی ہیں لیکن اس بار یولو اپنے ہمشکل کو مار نہیں پاتا اور موقع دیکھتے ہی وہاں سے بھاگ جاتا ہے گیب بھی یولو کو پکڑنے کے لئے اس کے پیچھے بھاگنے لگا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یولو ایک بیس فٹ اونچی دیوار کوچ جاتا ہے گیب کو فیل آتی ہے کہ وہ بھی دیوار کوچ سکتا ہے وہ جیسی دیوار کو اس پار جاتا ہے تو سامنے اپنے آپ کو چلتا پھرتا دیکھ کر کنفیوز ہو جاتا ہے تب ہی یولو اس پر گولی چلا دیتا ہے لیکن گیب اپنے آرمر کی وجہ سے بچ جاتا ہے اسی کے ساتھ فنچ اور روڈی کر بھی وہاں آ جاتے ہیں یولو ایک بار پھر وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن گیب بے ہوش ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں میسی کو وہ گیب کی وائف تھی اور ہوب ہو یولو کی وائف کی ہمشکل تھی وہ ہسپٹل جانے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اسے پلیس والوں نے کول کر کے بتا دیا تھا کہ گیب کو گولی لگی ہے میسی جیسے ہی گھر سے نکلنے لگتی ہے تو وہ گیب کو سامنے دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کیونکہ گولی چاہے آرمر پر ہی کیوں نہ لگی ہو زخم چھوڑ جاتی ہے یعنی گیب کا اتنی جلدی گھر آنا گیر ممولی ہوتا ہے میسی اس بات سے پریشان ہوتی ہے اور گیب کو چیک اپ کروانے کا بولتی ہے اصل میں گیب بھی اپنے اندر دن بہ دن بڑھتی ہوئی طاقت کو محسوس کر رہا تھا اور یہ بات وہ میسی کو بھی بتا دیتا ہے اس کے بعد ہمیں یولو اور گیب کنگ فو گی پریکٹس کرتے دکھائے جاتے ہیں اور دونوں کے موز میں ایک جتنی ہی طاقت اور پھرتی ہوتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کے فائٹنگ سٹائل میں زمین اسمان کا فرق ہوتا ہے پھر گیب میسی کے ساتھ ہوسپٹل جاتا ہے جہاں دو اور پلیس والے ہوتے ہیں اور وہ گیب سے یولو کا حلیہ پوچھتے ہیں کیونکہ صرف گیب نے اسے قریب سے دیکھا تھا مگر وہ جھوٹ بول دیتا ہے کہ وہاں اندرہ تھا اس لئے میں اسے ٹھیک سے نہیں دیکھ سکا میسی گیب کو اچھی طرح جانتی تھی اس لئے وہ سمجھ جاتی ہے کہ گیب جھوٹ بول رہا ہے وہ حیران ہوتی ہے گیب سے سچ جاننے کی کوشش کرتی ہے پھر گیب اسے بتاتا ہے کہ وہ میں ہی تھا میں اس کی مجودگی کو فیل کر پا رہا تھا وہ مجھے خود سے الگ نہیں لگا اور سب سے بڑھ کر وہ میرا ہمشکل تھا لیکن میسی کو لگتا ہے کہ گیب کا بیجا گولی لگنے کی وجہ سے سٹک چکا ہے اور پھر وہ دونوں ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں یہاں گیب ایک بار پھر جولو کی مجودگی کو محسوس کرتا ہے اور وہ میسی کو گن لانے کے لئے کونٹر پر بھیج دیتا ہے اور خود سکینی مشین میں لیڑ جاتا ہے تب ہی وہاں یولو آتا ہے اور ڈاکٹر سے گیب ریل کا پوچھنے لگتا ہے اسی کے ساتھ فنچ اور روڈی گر بھی وہاں آ جاتے ہیں اور تینوں میں فائٹ شروع ہو جاتی ہے یہ ساری فائٹ گیب ریل کے ساتھی بھی سی سی ٹی وی سے دیکھ لیتے ہیں وہ یولو کو گیب ریل سمجھ لیتے ہیں اور انہیں بھی لگتا ہے کہ گیب کا دماغ گولی لگنے کی وجہ سے خراب ہو چکا ہے گولیاں کی آوازیں سن کر گیب ریل بھی باہر آ جاتا ہے لیکن تب تک یولو وہاں سے بھاگ چکا ہوتا ہے گیب کے ساتھ ہی اب اسے ایک سر پھرہ مجرم کی طرح دیکھنے لگتے ہیں اور اسے کنسٹڈی میں لینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن گیب ان سب کو نوکڑ کرنے لگتا ہے یہ سب فنچ اور روڈی کر بھی دیکھ رہے تھے ان لوگوں کے لیے ایک مسیبت والی بات تھی کہ گیب ریل بھی یولو کی طرح ہی اچھا فائٹر ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یولو گیب ریل کے ہاتھوں مارا جائے اس لیے روڈی کر فنچ کو گیب ریل کے پیچھے لگا دیتا ہے اور وہ اسے ایک ڈیوائس بھی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب بھی اسے ریڈ لائٹ بلنک ہو تو سمجھ جانا کہ میں مر چکا ہوں اور میں نے یولو کو بھی مار دیا ہے پھر تم گیب کو مار کر اپنی دنیا میں لوٹ جانا اب میسی کو بھی شکین ہو جاتا ہے کہ گیب ریل کا سچ میں ہم شکل ہے تو وہ اسے گھر جانے کا بولتی ہے اس کے بعد میسی بولتی ہے کہ میں گھر جانا چاہتی ہوں لیکن گیب کے ساتھی کوپ اسے کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ آ رہے ہیں کیونکہ ہم تمہارے گھر کی تلاشی لینا چاہتے ہیں اسی وقت ایک ایمبولینس میں گیب وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور تب ہی فنچ اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے وہ ایمبول ایسے ایک سگنل پر رکتی ہے تو گیب باہر نکل آتا ہے اور فنچ بھی اس کے پیچھے لگا ہوتا ہے گیب اسے پکڑ لیتا ہے اور پیچھا کرنے کی وجہ پوچھتا ہے فنچ تھوڑا نخرہ دکھانے کے بعد ساری سچائی گیب کو بتا دیتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ تمہاری طاقت کا بڑھنا بلا کسی وجہ کے نہیں تھا بلکہ یہ یولو کی وجہ سے ہوا وہ اسے ملٹی ورس کا کونسیپٹ بھی سمجھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ یولو بھی کبھی ہمارے ساتھ کام کرتا تھا اس لئے وہ ملٹی ورس میں ٹریول کرنا جانتا ہے گیب ریل کو اس کی باتوں پر یقین نہیں آتا وہ فنچ کو وون کرتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے دوسری طرف روڈی کر اور یولو ایک وین میں ایک ساتھ ہوتے ہیں روڈی کر یولو سے گاڑی روکنے کو بولتا ہے مگر وہ جان بوجھ کر گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے اس کے بعد دونوں میں کچھ فائٹ ہوتی ہے اور یولو روڈی کر کو مار دیتا ہے وہ روڈی کر کے ہاتھ میں پکڑا اور بوم لے کر اسے ڈیفیوز کر دیتا ہے اور ساتھ ہی اس میں چل رہی گرین لائٹ ریڈ ہو جاتی ہے اسی کے ساتھ فنچ کو بھی ایک سگنل ملتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ روڈی کر نے خود کو اور یولو کو بوم سے اڑا دیا اور وہ دونوں مر چکے اب اس کی باری تھی کہ وہ گیبریل کو مار دے لیکن وہ اسے نہیں مارتا اور اسے کے ساتھ اسے بولتا ہے کہ یولو کے وجہ سے تم پر لگنے والے چارجز ہٹوانے میں میں تمہاری مدد کروں گا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں میسی اپنے گھر آتی ہے اور پلیس والے بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ گھر کی تلاشی لے کر باہر پہرہ دینے لگتے ہیں جب میسی باثروم جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ گیبریل وہاں چھپا ہوا ہے تب ہی گیبریل میسی سے گن مانگتا ہے لیکن جب وہ گن لینے جاتی ہے اسے ونڈو سے گیبریل نظر آتا ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ باثروم میں گیبر نہیں بلکہ یولو ہے وہ یولو کو مارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن یولو اسے گن چھین لیتا ہے اور اسے گیبریل کی آنکھوں کے سامنے مار دیتا ہے تب ہی وہاں پلیس بھی آتی ہے لیکن یولو کھڑکی سے بھاگ جاتا ہے اور گیب بھی وہاں سے بھاگتا ہوا ایک بار پھر فنچ سے جا ملتا ہے گیبریل فنچ کو بتاتا ہے کہ مجھے ایک بار روڈ سائیڈ میں ایک بیمار ڈوگ ملا تھا تو میں اسے ہوسپٹل لے گیا جہاں پہلی بار میں نے میسی کو دیکھا تھا اور اسی کے ساتھ میں اس کے پیار میں پڑ گیا لیکن اب سب ختم ہو چکا ہے کیونکہ یولو نے اسے مار دیا ہے اسی کے ساتھ فنچ بھی سمجھ جاتا ہے کہ یولو مرا نہیں تھا اور اس نے روڈی کر کو مار کر فیک سگنل ٹرانسفر کیا تھا گیبریل میسی کی موت کی وجہ سے دکھی تھا وہ فنچ سے یولو کا ٹھکانہ پوچھتا ہے اور ساتھ ہی اسے اپنی طاقت کی ایک جلک بھی دکھاتا ہے تاکہ فنچ کو یقین ہو جائے کہ میں بھی یولو سے کسی لحاظ میں کم نہیں ہوں فنچ اسے ایک فیکٹری میں لے آتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہیں کچھ دیر میں اگلی دنیا کا پورٹل کھلے گا تو یولو یہاں لازمی آئے گا تب ہی فنچ کو ایک بومب کا سگنل آتا ہے اور وہ دونوں ایک تھال کے اندر چھپ جاتے ہیں بومب چلنے کے کچھ ٹائم بعد فنچ کو یولو نظر آتا ہے وہ یولو سے فائٹ کرتا ہے لیکن اس کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں تھا اور جلد ہی انجر ہو جاتا ہے اس کے بعد گیب اور یولو میں فائٹ ہوتی ہے لیکن یولو گیب پر باری پڑتا ہے ایک بار تو گیبریل بھی ہوش بھی ہو جاتا ہے اور یولو کو لگتا ہے کہ وہ مر گیا یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہو جاتا ہے مگر پھر گیبریل کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ اس بار ڈیفرنس سٹریٹیجی سے فائٹ بیک کرتا ہے اور یولو کو ٹوٹلی ڈومینیٹ کرنے لگتا ہے فائٹ کرتے کرتے وہ اگزیکٹلی اس پٹیکلور پوائنٹ پر آ جاتے ہیں جہاں اگزیکٹلی پورٹل کھلنے والا تھا یہ دیکھ کر فنچ گیبریل کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن تب ہی پورٹل اوپن ہو جاتا ہے اور گیبریل بھی ان دونوں کے ساتھ ان کی دنیا میں ٹرانسپر ہو جاتا ہے اور وہ تینوں ملٹی ورس کے ہیڈ کوانٹر پہنچ جاتے ہیں یہاں یولو کی سزا پہلے سے تیار تھی تو اسے اب ایڈیسن یعنی گناہ گاروں کی دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے اس کے بعد گیبریل کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا اس طرح کسی اور یونیورس میں گزنا گیر قانونی تھا اور اسے واپس ہماری دنیا میں بھیجنے کا آرڈر دے دیا جاتا ہے مگر فنچ جانتا تھا کہ اگر گیبریل واپس اس یونیورس میں آتا ہے تو یولو کے کیے گئے جرموں کی سزا اسے ملے گی اس لئے وہ گیب کو ایک الگ یونیورس میں بھیج دیتا ہے وہ جیسے اس نئی دنیا میں لینڈ کرتا ہے اسے ایک ڈوگ نظر آتا ہے جو بالکل اس کے اپنے ڈوگ جیسا تھا لیکن وہ زخمی تھا وہ اسے اٹھا کر ایک ہسپٹل میں لے جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے میسی کو اور وہ دونوں ایک بار پھر بالکل ویسے ہی ملتے ہیں جیسا گیبریل نے فنچ کو بتایا تھا یعنی یہ کوئی ایسا یونیورس تھا جو ہماری یونیورس سے کچھ ٹائم پیچھے چل رہا تھا اور یہاں وہ سب کچھ ہونا باقی تھا جو ہماری یونیورس میں ہو چکا دوسری طرف یولو دکھایا جاتا ہے جو ایڈیسن میں بھی ٹکر نہیں بیٹھا تھا اور یہاں بھی سب پر دھاگ بٹھانے میں لگا ہوا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ کیلہ ہی بلوان ہے اور وہی ہے دا وان کسی کے ساتھ مووی ہو جاتی ہے اینڈ لیکن آپ لوگوں کا ایک کام ابھی بھی باقی ہے اور وہ چینل کو سبسکرائب کرنا اور ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ویڈیو کا لائک کرنا گوڈ بائی